اسلامباد میں درک سے لٹکی ہوئی لاش کا پتہ چل گیا کہ یہ کس نوجوان کی تھی اور کس نے مار کر لٹکایا تھا پولیس نے مقدمہ کیوں نہیں درج کیا مقتول کے مامو نے سنگین الزامات لگا دئیے کوئی تھانے چلا جائے اس کو ایف ای آر نہیں کار دے ایسے چوہ ساب تھانے میں موجود نہ تھے میرے بانجی کی لاش جو یہ ساتھ ہے کوٹا اوٹول کے سامنے جنگل ہے اس میں لٹکی ہوئی تھی اور وہ یہ نشا کرتا تھا اور نشے پہ وہ آدھی ہوا تھا مجھے یہ بتائیں گے کیسے واقعہ پیش ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ تارک درک کے ساتھ لٹکی ہوئی لاشتا ہے وہ پولیس والے میں بتایا مجھے کب کا واقعہ یہ کال صبح ساڑھے آٹھ بجے کا کتنے عرصے سے وہ نشے کا آدھی تھا نشا کر رہا تھا وہ سات آٹھ سال سے نشا کر رہا تھا کیا پیتا تھا چرس پیتا تھا آئیس پیتا تھا پورڈر اور ایس تو بیسے وہ کیا کام کرتا تھا کوئی کام کرتا تھا وہ کام کچھ نہیں کرتا تھا یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا یہاں پہ پارک ہوں گا ہے زیاہ مسجد میں خان پارک ہوں گا اس میں وہ آتا ہوتا تھا کبھی دور ہوتا تھا کبھی دور ہوتا تھا ٹھیک ہے وہ چلا جاتا تھا چکہوں پورڈر کا نشید ہے وہ چھوڑ کے چلے باگ جاتا تھا اور کل وہ جب پکڑا گیا ہے وہ واپس آیا ہے اس نے اپنے آپ کو پھار ڈالیا کیوں وہ نشا نہیں ملا اور زیاہ مسجد میں بہت بندے ہیں جو نشے کے بیچتے ہیں جو جن کے پاس پہلے ایٹیں بناتے تھے آج وہ جو انا ٹرکوں اور ڈیمپروں کے مالوک ہیں اور پلاتوں کے مالوک ہیں جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ایٹیں چودری عزیز بٹھے والے کے پاس یہ پتھیر کرتے تھے مسلی تھے آج وہ خان بنے اور کوسلور بنے ہوئے ہیں اس جگہ پر بنماش بنے ہوئے ہیں اور آر بچے کے پاس دیکھو پسٹل چاہیا ہوا ہے اور تھانے والوں سے بات کرو تو تھانے والے بولتے ہیں ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے ہم کیا کریں ہمارے بس بلکو عملہ ہی نہیں ہے نا پولوس ہے ہمارے پاس تو وہ یہ ہی ہیں جو ہیں ہمارے جتنے ہوتے ہیں وہ نوکری پہ چلے جاتے ہیں کوئی تھانے چلا جائے اس کو جانا فی آر نہیں کارتے اس کو درخواست لے لیتے ہیں بس اس کو ضلیل کرتے ہیں ہاں پیسے والی جگہ ہو پیسے والے ملازم ہیں وہ بندوں کو بلوا لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور ڈس میں الٹا ان کو بیستی کرتے ہیں گالے نکالتے ہیں مجھے بتائیں کہ جو تارک تھا اس کی فیملی میں کون کون تھا اس کی بھی شادی ہوئی تھی شادی نہیں ہوئی اس کی ایک صرف والدہ ایک بہن ہے جس کا ذہن اتوازن بھی ابھی خراب ہے اور اس کی جگہ تھی یہاں پہ کھنے میں اس پہ بھی انہوں نے تھنڈا پانی کے بندے ہیں جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو تارک کتنے عرصے سے نشے پیر لگا ہوا یہ ساتھ آٹھ سال سے اب آپ کے ساتھ رہ رہا تھا یا گھر آتے نہیں گھر آتا تھا دو مینے بعد مینے بعد روزوں میں آیا تھا ہمارے گھر پھر وست نہیں آیا وہاں سے واپس آیا پیسے ماہ سے دو سو لیا وہ چلا گیا پھر واپس نہیں آیا کپڑے ڈالے چلا گیا پھر نہیں ابھی تک آیا کیا سمجھ جو ہے نا ہم نے جب ہمیں اطلاع دی گی تو ہم پھر جو ہے نا جہاں سے لاش جو ہیں کمپلس لے گئے کمپلس والوں نے کیا کیا کل ہمارے نو بجے کمپلس میں پہنچ گئے تھے تو دو بجے انہوں نے لاش دی اور بھی رولا ہم نے ڈال ڈال کے ہی ہم نے لاش اٹھانے کی کوشش کی کیوں کہ ہم روٹ بلاک کرنے لگے تھے کیوں کہ افسر کوئی بھی ایسی صاحب جو ہیں وہ سوئے ہوئے تھے گھر میں ہم ایسی کو وہ فون کر رہا تھا اسچو جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اسپتال میں ایسی صاحب انتظار میں انتظار میں دو بج گئے تھے جب بیوت ایک ہوتی ہے اس کو دستی فاروق کریں جب ہم نے کیا دیا کیوں کروائی کریں کس پہ کریں کیوں کہ تھانے والے سنائی نہیں کرتے ہیں کوئی تھانے والے سنائی نہیں کرتا ہے صرف پیسہ چاہیے پولیس سے کیوں نہ لائے ہیں کیا وجہات ہیں کیا کارویں نہیں کی انہوں نے یہ کروائی نہیں کی کیوں کہ ہم گئے ہیں تھانے میں وہ ہمیں سنا رہے ہیں جی پرچہ نہیں ہوگا جب تک یہ اپنا میڈیکل جائے گا رپورٹ جائے گی لور لور سے واپس آئے گی پھر پرچہ ہم دیں گے ہم نے کیا یار تم اس کو چھوڑ دو ہم کسی پہ پرچہ بھی نہیں کرواتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں کیوں کہ ہم نے دیکھا خود نہیں تھا ہم خود دیکھتے نا کہ کسی نے ٹانگ آیا ہے جب کچھ ہوتا پھر تو چلو ہم بدلہ بھی لے لیتے اتنی دیر میں تو ہم جو نا کوئی دیکھا نہیں تھا پولس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہوا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے نا ہم کو پتہ ہے نہ کسی سے بتایا پولوس اپنی زیرے لوگ کر رہے ہیں اور اسیچوہ صاحب تھانے میں موجود نہ تھے نہ موکے پر آئے ہیں نہ اسپطال میں آئے ہیں ہم نے بہت شورٹ ڈالا اسیچوہ صاحب کیوں نہیں آ رہے اسیچوہ نہیں آیا جب تک ہم نے لاش وصول کی پھر بھی نہیں آیا ہم لاش لے بھی آئے آج تک ہم نے اسیچوہ صاحب کو نہیں دیکھا کیوں کہ اسیچوہ تھانے میں ہوگا تو کچھ کروائی ہوگی نہ تھانے میں ہوتا کیوں کہ کیوں کہ وہ پلیس کے آریютے بعد میں کہتا ہے ہم کروائی نہیں کرتے جب کروائیت نہیں کرتے ہیں تو ہمוכ آشوں کیا کروائے ایک اس کو چیریں پھروائیں دوسرا جو آنا زیادتی کروائیں اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کہیں گے جی پرجیں نہیں ہم دیتے پرجہ کیوں نہیں دیتے پرچہ تارک کی موت کی کیا وجہ ہے نشا نہیں ملا کیا تارک کی وجہ یہ ہے نشان نہیں ملا مجھgens بتائیں اس علاقے میں نشےнения آئیس کے کتنا کی کاروبار ہے لوگ کتنے کی لگے ہوئی پورا یہ نالا بھرا ہوا اس طرح پر جائیں نالا بھرا ہوا ہے اور تمام پوڈری اور ایس والے ہیں اور شرابی پوری شکریال میں جوہ چرس پوڈر شراب ایس اسی پر زور ہے اور تھانے والے کو بات کرو تھانے والے جو ادھر پھرتے ہیں اپنا ون فیب موٹر سیکلوں پر وہ بس اسی درگ میں ہوتے ہیں کو پوڈری آئے اسے ہم پیسے لیں بس اسے چھوڑ دیں جا کچھ گزرتا ہو اس کو روگ لیں گے پوڈری چرسی کو اسے پیسے لیں گے اسے چھوڑ دیں گے پیسے لینے کا کوشش کرتے ہیں کیا پہلے بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کہ کسی آئیس پر لگا ہو یا نشے پر لگا اور اس کے موت واقع ہو گیا یہاں پہ بہت ہوئی ہیں بہت ہوئی ہے آئی بہت ہے کرنگ کی لاشیں میلی ہیں کی鐘ی نشے ملی ہیں جو اسپیزال چلی گئی ہیں آج تک ان کا پتہ بھی نہیں چلا یہ واگر اس کا پتہ چلا کیوں کہ کوئی ایسے آیا یا پہ پورڈر پینے کیلئے اس لینے کیلئے کوئی ڈیالیلے سے آیا ہے ایک راجہ نشاہться ہے کوئی کلگرڑلبہ سے آیا ہے کوئی سلطان کے خو سے آیا کہ پاساد کا برا گلتھ zagیا ہے یا ہم لوڑ بندہ آتا ہے یہاں پہ اور جتنی شراب اور چار سے یہ پوڈر یہاں پہ بکری یا سریعام اتنی کسی جگہ پہ نہیں بکری تو کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے حکومت سے میں یہ مطالبہ کروں گا یہ جتنے نجاز فروش ہیں پہلے تو انہیں اٹھائیں نئے یہ قابو آتے ہیں ان کی فیملیوں کو اٹھا کے ان پہ پرچے دیں کہ یہ نشاء بری چیز چھوٹ جائے موسیقی